یا سنت المختار یا درب الہداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے بیڑ بکری ان کو زبا کرنے کا طریقہ بتایا ہے بائیں طرف ڈھٹایا جائے اور چار چیزوں کو کٹو سوری کے ساتھ کونسی چار چیزیں سانس کی نہ لی کھانے پینے کی نہ لی اور ان کے دائیں بے جو موٹی گلینڈز اللہ تعالی نے بنائی ہے جب یہ چاروں کٹ جائیں تو اس وقت صحیح زبا ہوتا ہے رہا اونٹ تو اس کے زبا کرنے کا طریقہ نہر کہلاتا ہے اونٹ کو کھڑا کرو اس کی اگلی بائیں تام کو باندھو پھر اس کی ہنسلی میں کو تیز دھار لگاؤ جب خون نکلے گا گر جائے تو پھر گوشت بنانا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور آپ کے صحابہ نے بھی اپنی بیٹھیوں کو حکم دیا قربانی مرد بھی کر سکتا ہے قربانی عورت بھی کر سکتی ہے صحیح بخاری کی روایت ہے امر ابو موسیٰ عشاری دناتہ ایو ضحی نبی ایدیہن ابو موسیٰ عشاری نے اپنی بیٹھیوں سے کہا جاؤ اپنی اپنی قربانیاں خود کرو نہ جانے کس نے کہہ دیا کہ عورت کو تو چھری پھیر دے حرام ہو جاتا ہے اور آج کل ایک نئی بات ہے قدو اگر اچھی طرح شلکہ نہ اتارے اوپر سے وہ بیل جس کے ساتھ قدو لگتا اگر پہلے ٹوٹ گئی نا تو یہ بھی حرام ہو جائے گا اچھا جی کہاں لکھا ہے لوگ ساری باتیں کو لکھی ہوتی ہیں اچھا جو ساری باتیں لکھی نہیں ہوتی تو ان کو ماننا بھی ضروری ہوتا ہے قرآن لکھا ہوا آیا ہے حدیث لکھی بھی آئی ہے اس لئے قرآن کہتا ہے فَسَلُوا اَحْلِ ذِكَرِ پوچھو اَحْلِ ذِكَرِ سے علموالوں سے بِالبَيِّنَات وہ تمہیں دلائل سے بیان کرے وَالزُّبر تمہیں لکھی ہوئی دکھائیں کان لکھا ہے یہ کون سفلزبہ ہے کہ لکھا ہوتا کو ضروری ہے نہیں مسلمان کا منحج یہ ہے جب میرا رب کہے گا جو میرے رب کا محبوب کہے گا میں اس کو مانوں گا کسی اور بات کو نہیں مانوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی قربانی کرنے لگے تو پہلا کام یہ کرے فَلْيُجَهِزْ أَحْدُكُمْ اپنے آپ کو تیار کرے یہ نہیں ہے کہ قربانی کو لٹا دے اور اس وقت جو ہیں اپنے کپڑے سے لیٹ رہا ہو اور دھوتی باندھ رہا ہو فَلْيُجَهِزْ أَحْدِكُمْ دوسری بات قربانی کو لٹانے سے پہلے انتو حد الشفارہ شریع کو اچھی طرح تیز کر لے قربانی کو لٹا کر شریع تیز کرنا ظلم ہے اللہ کی رسول نے دیکھا فرمایا اس کو لٹانے سے پہلے تو نے شریع کیوں نہیں تیز کی اس کو دگری موت دینا چاہتے ہو عمر تو عمر تھے جب دیکھا کہ ایک بکری کو لٹائے بیٹھا ہے اور شریع تیز کر رہا انہیں کوڑا لگایا فرمایا موت تو دینا چاہتے ہو ڈبل موت کیوں دیتے ہو خود تیار ہو شریع کو پیز کریں اور فرمایا احسان کرو جانور کے ساتھ احسان کیا ہے جب تم نے شریع پھیر دی ہے پھر چھے چھے بندے جو جانور پہ بیٹھے رہتے ہیں دس دس منٹ ظلم ہے اس کو چھوڑو تاکہ اس کی جان آسانی سے نکر جائے وَأَنْتُوَارَ عَنِ الْبَحَائِلِ چوتھا عدب یہ ہے ایک جانور جب زباہ ہو رہا تو دوسرے جانور دیکھ نہ رہو چھپا کے کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور آپ نے اپنا دائیں قدم مبارک اس کے پہلو پہ رکھا دائیں ہاتھ سے شریع چلاتے وقت فرمایا بسم اللہ واللہ اکبر اور شریع چلا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم دن کو بھی قربانی کر سکتے ہو رات کو بھی قربانی کر سکتے ہو لیکن اس نیت سے اگر رات کو قربانی کرو کہ گوش بچ جائے کو لینے نہ آئے تو یہ مسلمان کی شان نہیں ہے بخل وَأَيُدَا اِنْ أَدْوَى مِنَ الْبُخْلِ بُخْل سے بڑی بیماری دنیا میں کوئی نہیں اس لیے جب قربانی کرو کل ایام تشریقی ذبہ ایام تشریق میں کسی دن بھی قربانی ہو سکتی ہے گیارہ بارہ اور تیرہ مغرب سے پہنے پہنے قربانی کر سکتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سو اونٹ قربان کیے تریسٹھ نہر خط کیے اور بقیہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دے دی گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجاتِ متحرات کی طرف سے گائے بھی جبا کی آپ نے دو مینڈے جبا کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو دیکھ کر اپنی صلاحات کے مطابق انسان قربانی کرے موسیقی